آپ کی میں یہاں حاضری دیکھ کے اور سمجھتے ہوئے کہ کتنا کتنی ٹھنڈ ہے کتنا رستہ خراب ہے اس سب چیزیں دیکھتے ہوئے پہلا اعلان تو میں یہ کرتا ہوں کہ یہ رستہ بناوں گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے آنے جانے میں اور آپ کو گیس ملنے میں ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی تکلیفوں کا مجھے احساس ہے مجھے جنگلوں کا احساس بھی ہے ان پہاڑوں کا احساس بھی ہے جو گنجے ہو رہے ہیں اور جن کی لکڑی کاٹی جا رہی ہے نہیں نہیں وہ گنجے نہیں یہ یہ پہاڑی گنجے تو یہ لقصان آنے والی نسلوں کا جو ہے آپ کو گیس نہیں ملتی تو آنے والی نسلوں کا نقصان جو ہے ان پہاڑوں کے گنجے ہونے کا ہے تو اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ اللہ ہمیں طاقت دے گا کہ ہم کو آپ کو گیس دیں گے اور ہر سہولت جو آپ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں میں میڈیکل کالیج اور یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں اس لیکے مجھے پتہ ہے کہ یہاں ان پہاڑوں میں اس بلندی پہ لوگوں کو دل کا دورہ زیادہ پڑتا ہے تو پہلے اس کا علاج کرنا ہے ہم نے اور ہسپٹل بنے گی تو اور علاج بھی اس پہ ہوتے رہیں گے یہ بھی میں آپ کو آج وائدہ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں ہسپٹل بنائیں گے انشاءاللہ اور دوستو ملک بڑے برے حالات میں تھا شاید ہوگا مگر ہم ملکوں کو اور اپنے ملک کو برے حالات سے نکالنا جانتے ہیں ہم نے پہلے بھی نکالا ہے اب بھی نکالیں گے انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دینا ہے اور آپ نے اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا ہے آپ کی دعا سے ہم بالکل پاکستان کو دوبارہ بنائیں گے دوبارہ اس کو بدلیں گے اور ہر چیز جو ہے وہ ہوگی جو عوام کی خواہش ہوگی جو آپ کی خواہش ہے جو مجھے پتا ہے دوستوں کو پتا نہیں ہے اسلام بات کو تو خاص کچھ پتا ہی نہیں لگتا حالانکہ یہاں آتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں مری رہتے ہیں ان کو اسلام بات کو یہ نہیں پتا کہ کہ اٹھا کہاں ہے یہاں آنے کے لیے ان کو رسطہ ڈونڈنا پڑے گا تو میں تو یہاں ہی کا باسی ہوں بیٹا میں تو یہاں آتا رہتا رہا ہوں بچپن سے آج سے کیا آپ کے پاس رہا ہوں اور اب بھی آپ کے پاس میں آتا جاتا رہا ہوں گا انشاءاللہ میری بہن کو آپ کامیاب کروگے انشاءاللہ میری بیٹوں کو آپ کیا کامیاب کروگے اور تو انشاءاللہ آپ سے اسلام آباد میں بھی ملاقات ہوگی اور راجہ صاحب کی روح کو ان دعا کرتے ہیں کہ ان نے مجھے ماشاءاللہ ایسی بہن دی ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ اچھے برے وقت پہ ساتھ رہتی ہے مولا ان کو خوش رکھے اللہ ان کے درزاد بلد کرے اور آپ دوستوں کو کی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھو ان کو بھی یاد رکھو اور بھٹر صاحب کے لیے بھی دعا کرو انشاءاللہ ساتھ رہیں گے آئیں گے دوبارہ ملیں گے اور آپ کو بھی بلائیں گے جیے بھٹو